آج میں تمہیں حضرت بحلول دانا کے تعلق سے ایک بات بتاتا ہوں ایک بندہ تھا حضرت بحلول دانا کے پاس میں آیا اس کی ملاقات ہو گئی وہ بندہ کیسا تھا میں آپ کو بتانا چاہتا وہ بندہ ایسا تھا کہ جو بھی سوال کرتا تھا سوال کرنے کے بعد میں جس سے سوال کرتا تھا اس کو چیلنج کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتا اللہ اللہ لیکن ایک دن اس کی ملاقات حضرت بحلول دانا سے ہو جاتی ہے حضرت بیلول دانا سے کہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں اگر آپ نے سوال کے جواب دے دیئے تو میں مان جاؤں گا آج تک میرے سوال کا کسی نے جواب نہیں دے پایا یہ کہنے لگیا لیکن میرے بھائیوں حضرت بیلول دانا نے اس سے فرمایا کہ بتا تو تیرا سوال کیا ہے سوال کیا ہے وہ کہنے لگیا کہ آپ جواب نہیں دے پاؤگے میرا سوال ایک نہیں ہے میرے تین سوال ہیں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت شیطان کو جاننا میں ڈالے گا تو وہ آگ سے پیدا گئے تو آگ آگ میں ڈالی جائے گی تو عذاب کیسا گئے اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جب انسان کوئی بھی غلط کام کرتا ہے تو اس سے شیطان کرباتا گئے تو پھر سزا انسان کو کیوں دی جاتی ہے شیطان کو دینا چاہیے سزا لیکن یہ کیسی بات ہو گئی یہ بات سن کر کے وہ اللہ کے ولی حضرت بیلول دانا خاموش ہو جاتے اللہ اکبر حضرت بیلول دانا خاموش ہو گئے پھر وہ کہنے لگ گیا کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے حضرت بیلول دانا نے ایک مٹی کا ڈیلا اٹھایا اور اس کے سر پر مار دیا اور آپ مار کر کے چلے گئے پھر وہ بندہ جس کے سر پر ڈیلا مارا تھا جو سوال کرنے والا تھا وہ قودبال شہر کے پاس میں گیا اور جا کر کے شکایت کر دی حضرت بیلول دانا کی جب وہ قودبال سنتا گئے تو کہتا وہ اللہ والے بہت ہی نیک ہے وہ تو بڑے نیک بزرگ ہے ان کی تو شکایت لے کر کے آیا ہے قودبال نے بات نہیں مانی کیونکہ وہ جانتا تھا حضرت بیلول دانا کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتے وہ جانتا تھا پھر حضرت بیلول دانا کو بلایا گیا کہ تم نے اس کو مارا ہے کہ نہیں میں نے اس کو نہیں مارا میں نے اس کے سوال کا جواب دیا اللہ اکبر الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانیش بند آکھے کرتے ہیں دیدار کے لئے حضرت بیلول دانا نے فرمایا میں نے اس کے کوئی ڈیلا نہیں مارا اس کو تکلیم نہیں دی بلکہ اس کے سوال کا میں نے جواب دیا ہے کہ اس سے پوچھو اس کے سوال کیا تھے اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا اب اس سے پوچھو کہ میں نے اس کے ڈیلا مارا ہے تو اس کے درد ہو رہا ہے تو درد کہا ہے دکھائے اللہ اکبر پہلے سوال کا جواب کہ درد ہے تو دکھائے پھر دوسرا سوال کہ دوسرے سوال کا کیسے جواب ہو سکتا گیا کہ دوسرا سوال اس کا یہ تھا کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے تو جانم میں اس کو ڈالا جائے گا تو آگ میں ڈالنے سے عذاب کیسا وہ تو آگ کی ہے یہ قدبال شہر کے ذریعے حضرت بیلول دانا سے پوچھا جا رہا تھا حضرت بیلول دانا کہتے اس کا جواب بھی یہی ہے اس سے پوچھو کہ ہم کس سے بنیں وہ کہنے لگے ہم مٹی سے بنیں تو کہا میں نے مٹی کا ڈیلا مارا تو مٹی جب ماری تو تیرے درد ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا جب مٹی مٹی پر پڑتی ہے تو درد ہوتا ہے تو اسی طرح شیطان اگرچہ آگ سے بنایا گیا ہے لیکن اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تو اس کو بھی تکلیف ہوگی اور تیسرا سوال اس کا جو تھا تیسرا سوال یہ تھا کہ شیطان جب انسان سے برے کام کر باتا ہے تو پھر سزا انسان کو کیوں ملتی ہے تیسرا بھی جواب حضرت بیلول دانا نے بڑا پیارا دیا فرمایا جب ہر غلط کام شیطان کر باتا ہے تو مجھ پر پرچہ کیوں پھارتے ہو میری طرف نسبت کیوں کرتے ہو جاؤ شیطان کو جا کر پکڑو اور اس سے پوچھو اس نے مجھ سے ایسا کیوں کربایا اللہ حبر یہ بزرگان دین کے کول و فیل ایسے ہوتے تھے نا جو سوال کے جواب ہوتے تھے وہ اس طرح سوال پر سوال کر دیتے تھے کہ آدمی حیرت میں پڑ جاتا تھا شاعر کہتا نا اُلٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق آنکھوں کو بند کر تغیدی دار کے لیے اللہ اکبر انسان ترکیتا ہے ایسے ہی چکی روزان ہے موسیقی